جن لڑکیوں کے باپ نہیں ہوتے وہی ایسی جگہوں پر کام کے لیے آتی ہیں برقے میں لپٹی نقاب پوچھ لڑکی نے یہ کہہ کر اپنی نظریں نیچے کر لیں کاؤنٹر پر موجود دو سیلز گرلز کے ساتھ اکثر میری ہیلوہائے ہو جاتی تھی ایک دن کسی کام کی وجہ سے مجھے تھوڑی دیر مال پر رکنا پڑا وہ دونوں مجھ سے باتیں کرنے لگیں باتوں باتوں میں مجھے پتا چلا کہ ان دونوں کے والد وفات پا چکے ہیں وہ کہنے لگی کہ یہاں بارا بارا گھنٹے کھڑے ہونا کتنا مشکل کام ہے یہ بس وہ جان سکتا ہے جو یہاں کھڑا ہوتا ہے پھر وہ ذرا توقف کے بعد بولی تو بولتی ہی چلی گئے وہ بولی کہ ایک دن یہاں پر دو لڑکے آئے ایک میں میرے اوپر جملے کسے کہ یہ میری طرف دیکھے میں نے اسے اگنور کیا اور اپنے کام میں لگی رہی تو وہ بولا کہ کتنی اکڑ ہے اس میں نہ جانے خود کو یہ کیا سمجھتی ہے دوسرا بولا کہ اگر اس میں کوئی بات ہوتی تو یہاں کھڑی ہوتی پڑھ لکھ کر کسی اچھی جگہ جواب نہیں کرتی میں نے ان کی طرف تو نہیں دیکھا لیکن میں اس دن بہت روئی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندوں پر منوں بوجھ ڈال دیا ہو اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی غلط جگہ کھڑی ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آوارہ لڑکیاں ہیں لیکن انہیں کیا خبر کہ ہم کس مجبوری میں یہاں کھڑی ہوتی ہیں دونوں لڑکیاں ایفے پاس تھی دونوں پرائیویٹ بی اے کے امتحان میں بھی تیاری کر رہی تھی اور اپنے گھروں سے گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے نکلی تھی بیچارگی اور بیبسی ان کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی ایک لڑکی کا لہجات ڈھیلا پڑ گیا اس کی آنکھوں میں آنسوں چمکنے لگے مگر گھر کا سربراہ چونکہ مضبوط ہوتا ہے اس لیے اس نے اپنے آنسوں حلق میں اتار لیے دوسری کہنے لگی دیکھو رونا مت اگر تم روئی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی یہ اٹھارہ انیس سال کی لڑکیاں ایک دوسرے کو دلاسہ دے رہی تھی اور ایک دوسرے کی ہمت بندہ رہی تھی میں سوچنے لگا کہ جن لڑکوں کو ماں کی گود سے شرافت نہ ملی ہو تو شاید وہی یہ بچے ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہو کر خواتین پر جملے کستے رہتے ہیں عزتدار گھروں کے لڑکے بھی حیادار ہوتے ہیں شریف ماں شریف بچے ہی جنم دیتی ہیں بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں مگر اصل بات تربیت کی ہوتی ہے جانور نمہ بچے پیدا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے بچوں کو جنم ہی نہ دے جو کسی کی عزت اور کسی کے وقار کو اپنے پیروں تلے روند کر چلے جائیں دوستو ایسی لڑکیاں آپ کو کہیں بھی نظر آ جائیں تو آپ ان سے ایسا ناروا سلوک نہ رکھیں بلکہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں کیونکہ یہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ہی اپنے گھروں سے نکل کر ان جگہوں پر کام کے لیے آتی ہیں اور پھر آپ بھی بہن بیٹیوں والے ہیں تو ذرا سوچئے کہ آپ کے مر جانے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین